پرو پلاسٹرز کیا آپ پرو پلاسٹرز کے بارے میں جاننے کے لیے تیار ہے کیا آپ پرو پلاسٹرز کے بارے میں جانتے ہیں یہ نا پہتا بیرنگ پلاسٹرز ہوتے ہیں جو تقسیم ہونے والے خولیوں مرسٹیم سٹیشوز میں پائے جاتے ہیں ان پلاسٹرز میں دانے دار اسٹرومہ ہوتا ہے جو پلاسٹرز کا مائے ہوتا ہے ان پرو پلاسٹرز کے بیرونی جانب ڈبل میمبرین ہوتی ہے پختہ خلیوں میں یہ پرو پلاسٹرز کلورو پلاسٹ گرومو پلاسٹ یا لیکو پلاسٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں پرو پلاسٹرز پرو پلاسٹرز سل کے اندر پائے جاتے ہیں جیسا کہ پلاسٹرز ہوتا ہے پلاسٹرز اور پرو پلاسٹرز پلاسٹرز کے تین اقسام ہوتے ہیں جیسا کہ لیکو پلاسٹ کرولو پلاسٹ اور کرومو پلاسٹ لیکو پلاسٹ جو ہوتا ہے پودوں میں ہوتا ہے اور کلورو پلاسٹ بھی جو کہ خوراک تیار کرنے میں پودوں کے سورج کی روشنی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ان جسوں میں پائے جاتے ہیں جو سورج کی روشنی میں ہوتے ہیں یہ پتوں میں پائے جاتا ہے اور شوائی ترکیب یعنی پودوں میں غیظہ کی تیاری کا کام انجام دیتے ہیں کرومو پلاسٹ کے رنگ مختلف رنگوں کے پلاسٹرز ہوتے ہیں کرومو پلاسٹ سوائے سفید اور سویس کے اور ان میں پھولوں کی پنکڑیوں میں پائے جاتے ہیں یہ پھولوں میں پائے جاتے ہیں کرومو پلاسٹ اور بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے اور جاندار اس کی وجہ سے متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے زیرگی کا عمل بہ آسانی ہوتا ہے اس کا رنگ زرد اورنج اور سرخ رنگی ہوتے ہیں پرو پلاسٹرز ناپختہ بے رنگ پلاسٹرز ہوتے ہیں جو تقسیم ہونے والے خلیوں مرسٹیم ٹیشوز میں پائے جاتے ہیں ان پلاسٹرز میں دانے دال سٹرومہ ہوتا ہے جو پلاسٹرز کا مایا ہوتا ہے ان پرو پلاسٹرز کے بے رونی جانب ڈابر میمبرین ہوتی ہے پختہ خلیوں میں یہ پرو پلاسٹرز کلورو پلاسٹ کرومو پلاسٹ اور لکو پلاسٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں موسیقی